بلند صلوات حدیق مجلس میں حاضری کی قبولیت کے لیے ساری دنیا میں بیماروں کی شفایابی کے لیے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے تمام ازاداران امام حسین علیہ السلام کی صحت و تندرستی کے لیے باواز بلند صلوات حدیق اللہم خوالِ عالی محمد وعالی محمد اچھا حضور میں چند اشار پہلے پڑھوں گا حمد کے پچھلے برس تو نہیں آیا تھا اس سے پچھلے برس میں آیا تھا تو دو دین اشار میں نے پڑھے تھے کہ ہم علی والے کس خدا کو خدا مانتے ہیں تو چند اشار چونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی امام بارگاہوں میں مجالس میں اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے اور صرف علی علی کرتے ہیں اور حسین حسین کرتے ہیں تو ہم ریکارڈز ہیں ظاہر ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کہنے والوں سے ہماری گزارش ہے دست بستہ تمام عالم اسلام سے یہ حسین کا ممبر صرف شیعوں کا ممبر نہیں ہے یہ تمام عالم اسلام کے لیے ہے خیمہ حسین سب کے لیے کھلا ہے آئیں اس خیمے میں تشریف لائیں اور خود سنیں کہ یہاں پر اللہ کا ذکر اور رسول اللہ کا ذکر اور اہلِ بیتِ اطحار کا ذکر اور باوفا صحابہِ اکرام کا ذکر یہاں کیسے ہوتا ہے کس عدب اور تمیز اور تہذیب کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تشریف لائیں ہماری تو یہ پیغام ہے سب کے لیے یہ کوئی شیعوں کی مجلس نہیں ہے یہ انسانیت کا درس یہاں دیا جاتا ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ بارگاہ کھلی ہے وہ آئیں اور یہاں سے پیغام حق کو لے کر جائیں اپنے ساتھ میں چند اشار پڑھتا ہوں کہ وہی خدا ہے کون خدا ہے کہ جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند صلوات پڑھیں سرکار کا نام آئے صلوات پڑھیں کہ سرکار نے تعرف کروایا کہ کون خدا ہے سرکار کا احسان ہے ہم پر اگر سرکار تعرف نہ فرماتے ہمیں نہ بتاتے کہ خدا کون ہے تو ہم اندھیروں میں رہتے یہ سرکار کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ خدا کون ہے تو میں چند اشار حضور پیش کرتا ہوں ایک کچھ بہتر اور بلند صلوات حدیہ فرمائے اللہم اخولِ عالی وآلہ وآلہ پیش کروں حضور اجازت ہے میرے محمد نے جس کو اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے میرے محمد نے جس کو اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے میرے محمد جو نور سے اپنے نور حیدر بنا رہا ہے بولو وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے جو نور سے اپنے نور حیدر بنا رہا ہے وہی خدا ہے کون خدا ہے میں شیر پڑتا ہوں وہ ذات میں اپنی ہے اکیلا بڑا ہے اسی کو زیبا سنو یار آؤ آؤ سنو کہ علی والے کیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آ کے دیکھو نا باہر سے فتوے دینا بہت آسان ہے باتیں بنانا بہت آسان ہے آ جاؤ اللہ کے گھر میں علی والے اللہ کی حمد پڑھ رہے ہیں آ کے دیکھو سنو وہ ذات میں اپنی ہے اکیلا بڑا ہی ہے بس اسی کو زیبا جو چودہ جلووں میں اپنا جلوہ دیکھا دیکھا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے میرے محمد جس کو اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے دیکھیں بھائی میرے پاس کوئی سر اور گر نہیں ہے ہرگز یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مدسر بھائی یہ سر رکھتے ہیں سر جانتے ہیں میرے پاس کوئی سر گر نہیں میرے پاس حق کی بات ہے بات دل میں اترے تو دعاوں سے نوازیں نہ مجھے بڑے مجمع کی لالچ ہے نہ مجھے آپ سے کوئی بہت زیادہ لاؤڈلی یعنی بلند آواز میں چیخ کر داد کی کوئی لالچ ہے نہ بس میری بات حق ہے آپ کے دل میں اترے دعاوں سے نوازتے جائیں نہ مجھے ممبر پہ یہ ہاتھ پیر چلانا آتے ہیں ساری دنیا میں میرے مولا نے میری حاضری کرائی بڑے بڑے مجمع میں کم سے کم مجمع میں یہ مجمع میرا مسئلہ ہی نہیں میرا مسئلہ ہے میں نے حق لکھنا ہے حق پڑنا ہے حق سننا ہے حق سنانا ہے بس یہ میرا مسئلہ ہے وہ ذات میں اپنی ہے اکیلا بڑائی ہے بس اسی کو زیبا جو چودہ جلووں میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے وہی خدا ہے اب میں شیر پڑھتا ہوں پروپیگنڈے کا زمانہ ہے باتیں ادھر کی ادھر کی جاتی ہیں نئی نسل کو پروپیگنڈے کی زد میں لایا جا رہا ہے مگر انشاءاللہ جو حسینی ہوگا جو حقیقی علی والا ہوگا وہ کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں میں شیر پڑھتا ہوں بزرگو علی علی ہے خدا خدا ہے مگر مگر خدا سے یہ کب جدا ہے علی بی سر اپنا جس کے آگے جھکا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہ جس کو جسے محمد نے جس کو اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے جسے محمد نے اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے جو چودہ جلووں میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے وہی خدا ہے کون خدا ہے میں شیئر پڑھتا ہوں حسینیوں کی نظر شیئر کرتا ہوں حضور کیپٹن صاحب شیئر پڑھتا ہوں میں میرے محمد نے جس کو اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے شریعتوں کے اصول دیکھ نبی کے سجدے کو دول دیکھ ہے حسین کا مرتبہ جہاں کو بتا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا حسین کا مرتبہ جو ہم کو بتا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے آخری شیئر اس کلام کا مختے کا شیئر میرے بھائی نے مختہ نہیں پڑھا مدسر نے اس کے پاس تھا ہی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے مجھ سے پہلے پتہ تھا چلے میں پورا کلام دے دوں گا یہ سارے کلام یہ سب میں تمہیں دے دوں گا پڑھو لیکن مختہ ضروری ہے شائر کا شائر کو کچھ نہیں چاہیے آپ سے کسی سے بھی کچھ نہیں چاہیے چونکہ شائر کو امام نے بہت کچھ دیا ہے تو مختہ ضرور پڑھنا میں مختہ پڑھتا ہوں آخری بات اس کلام کی اور وہی بات کہ جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے کہی اے میرے محبوب اگر یہ بات نہ کہی تو کوئی بات ہی نہ کہی میں پڑھتا ہوں سہیل یہ پوچھ لو نبی سے ہوئی ہے تکمیل دین اسی سے تکمیل دین اسی سے ہوئی ہے کس سے غدیر میں جو علی کو مالا بنا رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے میرے محمد نے جس کو اپنا خدا کہا ہے وہی خدا ہے بلند صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ صلوات اللہ 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 سلامت رکھے چند اشار پڑھتا ہوں مولا امام حسین کی بارگاہ میں دیکھیں میرے بہتی مشکل باتوں کو بہتی آسان لفظوں میں پر گو کر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کوئی مشکل بات میں کرتا نہیں شیر کے پیچھے جو بات ہے وہ بہت مشکل ہوگی مگر آپ کو آسانی سے میں سنا دوں گا کتنا کتنا مجھ مجھ سے رشدہ حسین کا مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ غلامی سبان اللہ تو میں نوکر علی کا ہوں میں بندہ علی کا ہوں میں غلام علی کا ہوں میں عبد اللہ کا ہوں میں مخلوق اللہ کی ہوں تو بچوں کے لئے میں بات کہ دیتا ہوں آپ بزرگ لوگ جو ہیں وہ مجھے دعاوں سے نواز تیریں میں شیر پڑھتا ہوں دوبارہ اس کو قوت پرواز مل گئی سبان اللہ مولا آباد رکھے دوبارہ اس کو قوت نے پرواز مل گئی فدر اس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا فدر اس نے بس چھوا ہی تھا جھولا حسین کا اب میں شیر پڑھتا ہوں اگر اس سے پہلے یہ خیال آپ نے سنا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا کہ کہاں سے سنا تھا اور نہ سنا ہو تو پھر دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائیے گا میں شیر پڑھتا ہوں کوئی باہر کا آدمی کوئی غیر مسلک کا آدمی آئے گا وہ پوچھے گا یہ کیوں ہے علم میں بتاتا ہوں یہ کیوں ہے علم مسجد کے سہین میں علم ہم کیوں لگاتے ہیں حضور پیش کرتا ہوں شاید کسی لائق ہو آپ کی میار سامات پر اتر جائے میں پڑھتا ہوں مسجد کے سہین میں ہے یوں عباس کا علم کیوں مسجد کے سہین میں ہے یوں عباس کا علم کیوں ہے مستق نماز پہ پہلا حسین کا ہے مستق نماز پہ ہے ہے مستق نماز پہ 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 حسین کا ہے مستق نماز مستق پہ 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 حسین کا چلیں اب کچھ لوگ مجھے نہیں دیکھ پا رہے کچھ لوگوں کو میں نہیں دیکھ پا رہا تو میں کھڑے ہو کر پڑتا ہوں تاکہ میں سب کو دیکھ لوں اور سب مجھے جو ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیا بس بس جزاک اللہ جزاک اللہ دیکھیں شاعر اپنا ایک خیال نظم کرتا ہے تو چونکہ شاعر کوئی مفتی آہ یا کوئی فقی نہیں ہوتا شاعر جو ہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں کوئی فتوہ دوں گا یا کوئی میں مسئلہ فق میں گھس جاؤں گا وہ میری فیلڈ نہیں ہے میری فیلڈ ہے شاعری اگر یہی چیز ذاکرین سمجھ جائیں کہ ان کا کتنا کام ہے ان کو کتنا کرنا ہے تو مسائل پیدا نہ ہو تو چونکہ ہم پرائمری کے سٹوڈنٹ جب پی ایس ڈی کی کتابوں میں گھس جاتے ہیں نا اور اس ممبر سے ہمیں پڑا ہم نے پرائمری ہے لیکن ہم مباعثے کرتے ہیں پی ایس ڈی کے تو وہیں پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اتنا ہی بولنا چاہیے جتنے ہم نے پڑھا ہے میں ایک شاعر ہوں قلمکار ہوں میری چھے کتابیں ہیں میں صاحب دیوان شاعر ہوں اسادزیس کا شاگرد ہوں علماء کا شاگرد ہوں لیکن میں علم فقہ میں شریعت میں مجتہدین کے معاملات میں مجھے دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے مجھے جتنی اجازتیں میں اتنا ہی کام کرتا ہوں تو میں نے ایک خیال نظم کیا کہ ہم مسجد کے سہن میں جو علم ہے ہم کیوں لگاتے ہیں میں نے یہ شعر کہا علماء کو دکھایا علماء نے شاباج دی پیار کیا کہ خیال اچھا ہے ظاہر ہے یہ خیمہ حسین ہے جہاں نماز ہو رہی ہے تو خیمہ حسین پر پیرا کس کا ہوگا غازی کا ہی تو ہوگا پھر سے پڑھ دوں یہ شعر دوبارہ مسجد کے سہن میں ہے یوں عباس کا علم ہے ہے مستقیم نماز پہ پہرہ حسین کا ہے مستقیم نماز پہ پہرہ حسین کا اب میں شعر پڑھتا ہوں کہ ہم حسینی ہیں الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم کتنے سجدے ادا کریں کم ہے ہم کتنا اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں حسینی بنایا اس سے بڑا شرف کیا ہوگا بگر کیسا حسینی چاہیے حسین کو کہ اپنے صاحب میں پڑھتا ہوں کیسا حسینی چاہیے حسین کو ہم تو حسینی ہیں حسین بھی تو مانیں کہ ہاں یہ میرا حسینی ہے ہم تو ہیں الحمدللہ بس مزا جب آ جائے کہ وہ بھی کہہ دیں کہ ہاں یہ ہمارا ہی ہے ہمارا ہی حسینی ہے میں پڑھتا ہوں شعر اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا انشاءاللہ میں شعر پڑھتا ہوں بزرگو ماتم کے بیم کبلا آئیے تشریف لائیے تشریف لائیے برمحمد و آل محمد صلی اللہ اس سے بلند آواز میں آپ پڑھ سکتے ہیں سلوک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جزاک اللہ مولا آباد کے کبلا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا میں نے کبلا بندے کے بھی کھول کے بتا بھی دیا لوگ ڈسٹرپ بھی ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کلپ بھی بنا کے لے جاتے ہیں کہ شاہ صاحب نے تو یہ پڑھا ہے تو میں نے بتا دیا کہ بچوں کو کہ بندگی بمانے غلامی نوکری چونکہ عبادت معبود کی ہوگی غلامی اہل بیت کی ہوگی جزاک اللہ کبلا میں نے شعر پڑھا میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں دو دفعہ میں نے شعر پڑھا ہے تیسی دفعہ بھی پڑھ دیتا ہوں آپ سے دعا مل جائے گی مجھے راحت مل جائے گی مسجد کے سہن میں ہے یوں عباس کا علم ہے مستقل نماز پہ پہرہ حسین کا مستقل نماز پہ پہرہ حسین کا میں شعر پڑھتا ہوں کیسا حسینی حسین کو چاہیے الحمدللہ ہم تو حسینی ہیں میں شعر پڑھتا ہوں ماتم کے بھی نشان ہے سجدے کا بھی نشان سبحان اللہ مولا عباد رکھے ماتم کے بھی نشان ہے سجدے کا بھی نشان کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا کرتا نہیں میں عشق ادھورا حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا دونوں نشان ہمارے ہیں میں اس نشان کی بات نہیں کر رہا جو یہ پڑے گا اور یہ پڑے گا میں نشان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ماتم کا نشان یعنی علم وہ بھی ہمارا ہے یہ سجدے کا نشان یعنی علم وہ بھی ہمارا ہے دونوں نشان ہمارے ہیں اور دونوں ہاتھوں میں دونوں نشان دیکھ کر حسین کہیں گے کہ ہاں یہ آرہا ہے ہمارا حسین مولا عباد رکھے حضور بس میں مکتے کا شیر پڑھ کے مولانا کیا نام ہے ساجد شریع صاحب میں پچھلے دنوں یورپ گیا وہاں سے ملاقات ہوئی تو یہاں گجرات میں علی پور میں جگہ جگہ ان کے چاہنے والے لوگ ہیں ان کے چرچے ہیں اب انہوں نے آج ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ایک کلام کے لئے حکم دیا ہے کہ آپ وہ کلام پڑھ دیں وہاں سجدے اس کی ردیف ہے میں نے کہا میں پڑھ دوں گا کیونکہ اللہ کے گھر میں حسین والوں کا اجتماع ہے حسینیوں کا میں سننی شیعہ کہتا ہی نہیں کیونکہ سب آتے ہیں اللہ کے گھر میں حسینیوں کا حسین کا خیمہ ہے اس میں سب آتے ہیں سننی شیعہ تو سننی شیعہ سب آئے ہوئے ہیں حسینی آئے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر میں مجلس ہے تو ظاہر ہے یہاں پر تو یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہوگا کبلہ تشرید آئی گا بس چھوڑ دیتا ہوں بس پانچ منٹ کبلہ کبلہ بس پانچ منٹ میں چھوڑ دیتا ہوں اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب کی آمد پر ایک بلند ترین سلوات حدیعہ فرما دیں سر کبلہ میں یورپ گیا تھا وہاں ایک مولانا صاحب سے ملقات ہوئی وہ اتفاق سے اسی علاقے کے ہیں یہاں ان کے بڑے اب انہوں نے حکم دیا یہ کلام جو سجدے میرا کلام ہے وہاں بھی انہوں نے بہت سنا تو چند اشار اس کے پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ پانچ منٹ میں آپ کا جو ہے وہ وقت ہو جائے گا تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں اس کی ردیف ہے سجدے تو کون سے کیسے کہاں کس کے کب کیوں سجدے اللہ کو کیا چاہیے کون سے سجدے چاہیے بس مقتصر پڑھتا ہوں چھوڑ دوں گا انشاءاللہ پھر اگر وقت پر معاملین آجایا کریں تو زیادہ مستفیض ہوں گے چونکہ میں روز آنا یہ کہہ رہا ہوں یہ لوگوں کا آنا یا نہ آنا وہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں نے تو ایک آدمی میں بھی اور ہزار میں بھی تو یہ میں چاندہ شاہر کے بلہ پیچھ کرتا ہوں مکار نہ ایار نہ غدار کے سجدے جزاک اللہ بھائی تھوڑا سا اظہار تو فرما دیں کہ ہاں میرے کیا بات ہے مکار نہ ایار نہ غدار کے سجدے مکار نہ ایار نہ غدار کے سجدے مقبول فقط ہوں گے ازادار کے سجدے مقبول فقط ہوں گے ازادار کے سجدے مقبول فقط ہوں گے ازادار کے سجدے اللہ رسول اللہ مقبول فقط ہوں گے ازادار کے سجدے اس کا مطلب اب صاف ظاہر ہو گیا کہ ازادار کے سجدے مقبول ہوں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ ازادار نہ مکار ہوگا نہ ایار ہوگا نہ غدار ہوگا وہ ہوگا ازادار اور اسی کے سجدے مقبول ہوں گے مقبول فقط ہوں گے ازادار کے سجدے شہر سن لیں بس دو سے تین شہر ہیں پورا کلام نہیں پڑھ رہا میں سار اٹھا کر میری طرف میں شہر پڑھتا ہوں حضور رخ سار نسیری پہ ہیں بھر پور تماشا رخ سار تو سمجھ رہے نا رخ سار نسیری پہ ہیں بھر پور تماشا رخ سار نسیری پہ ہیں بھر پور تماشا وہ پیش خدا ہر در کرار کے سجدے وہ پیش خدا ہر در کرار کے سجدے وہ پیش خدا ہر در کرار کے سجدے وہ پیش خدا ہر در کرر کے سجدے اسلام کو ملتی نہ کبھی صحت کامل اسلام کو ملتی نہ کبھی صحت کامل ہوتے نہ اگر عابد بیمار کے سجدے ہوتے نہ اگر عابد بیمار کے سجدے ہوتے نہ اگر عابد بیمار کے سجدے آواز محمد پہ جو لبیک نہ بولے سرکار بلائے تو کہیں سرکار میں تو نماز پڑھ رہا تھا آواز محمد پہ جو لبیک نہ بولے آواز محمد پہ جو لبیک نہ بولے بیکار ہیں بیکار ہیں اس یار کے سجدے بیکار ہیں بیکار ہیں اس یار کے سجدے تو ملکی رہیدر ہے جہنم ہے تیرا گھر تو ملکی رہیدر ہے جہنم ہے تیرا گھر کہہ دے گا خدا موں پہ تیرے مار کے سجدے کہہ دے گا خدا موں پہ تیرے مار کے سجدے دنیا میں سہیل اہلِ ولایت کے علاوہ دنیا میں سہیل اہلِ ولایت کے علاوہ کر سکتا نہیں کوئی بھی میار کے سجدے کر سکتا نہیں کوئی بھی میار کے سجدے